اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے سو آج کا یہ ولوگ ہے تو میں شام کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور میں نے پچھلے ولوگ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا تھا پرس کے ویڈیوز اور اس کے بعد میں نے اس میں یہ بھی بولا تھا کہ جب ہی میں تاوا سنٹر جاؤں گی تو میں اس کا ایک ولوگ ضرور شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ تو بس میں تاوا سنٹر گئی تھی اور وہاں پر بھی بہت سارے پرس آویلیبل ہوتے ہیں برینڈڈ پرس ہوتے ہیں اور بہت یونیک سٹائل میں جو ہے وہاں پر پرس آویلیبل ہوتے ہیں اور اتنی ویرائیٹی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے بٹ وہاں پر جو ہے وہ پرس ختم نہیں ہونے والے دیکھنے کے لیے تاوا سنٹر جو ہے وہ بہت بگیری میں بنا ہے اور آپ اگر شاپنگ کے ورپس سے جائیں گے تو آپ کو Shawson جو ہے وہاں پر آویلیبل مل جائے گا آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تاوا سنٹر میں جو ہے نا وہاں آپ کو سبھی کچھ جو ہے نا وہ آویلیبل مل جاتا ہے آپ کو اگر بچوں کے قپلے لینے ہیں یا بچوں کے شوز لینے ہیں یا اپنا بھی kuch بھی سٹف لینا ہے یا کچھ بھی لینا ہے نا تو آپ کو وہاں پر آویلیبل مل جاتا ہے اور آپ کو جو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے long شلو بنے ہوتے ہیں اور اتنی ورائیٹی میں ہر ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے بندہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے میں جب بھی جاتی ہوں تو میں پور ایکس پلور نہیں کر پاتی ہوں آج تک میں اتنے ٹائم سے سعودی عربیہ میں رہ رہی ہوں بہت میں تاوہ سینٹر پور ایکس پلور ہی رہی کر پائی کیونکہ وہ اتنا بھی بنا ہے اور جتنا بھی ان کا سٹپ ہوتا ہے ہر ایک چیز کا تو ان کی ورائیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے ایک بار میں کیا آپ دو بار میں بھی اس کو وزٹ نہیں کر سکتے ہو اور پورا ایک سکلور نہیں کر سکتے ہو اور یہاں پر ہم پارکنگ ڈھونڈ رہے تھے بہت اسپیس جو ہے وہ اویلیبل کہیں نہیں دیکھ رہا تھا بہت مشکل سے جو ہے وہ ہمیں پارکنگ دیکھی تھی اور اتنا لانگ وے میں بنا ہے یہ تابہ سینٹر اور جتنا یہ لانگ وے میں ہے نا اتنی بڑی جو ہے نا اسپیس اس کی پارکنگ میں بھی دیا ہوا ہے بہت پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پارکنگ ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے گراؤنڈ فلور جو ہے نا وہ ہم نے ایکسپلور نہیں کیا تھا اور ڈیریکٹلی جو ہے نا وہ ہم فرسٹ فلور پر آئے تھے اور مجھے جو ہے نا یہاں پر پرس دیکھنے سے تو بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی لانگ وے میں جو ہے نا وہ پرس کی شیلپ بنے ہیں اور کتنے جو ہے نا وہ ویرائیٹیز میں یہاں پر پرس اویلیبل ہے یہاں پر جو ہے نا وہ سیل میں بھی پرس لگا دیتے ہیں اور وہ جو ہے نا آپ کو ڈونڈنے پڑتے ہیں کہ سیل میں جو ہے نا وہ پرس کہاں پر لگے ہیں بیچ بیچ میں جو ہے نا وہ سیل میں پرس لگے ہوتے ہیں بٹ جو ہے نا وہ شیلپ کے اوپر جو ہے نا وہ کہیں لکھا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سیل پرائز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے اور یہ جو ہے نا ان کا نیو لی کلیکشن آئے ہوا تھا اور یہ بہت پیٹی کلیکشن لگ رہا تھا مجھے یہاں پر جو ہے نا وہ تابہ سینٹر میں ہر طرح کے جو ہے نا وہ پرس آویلیبل ہوتے ہیں آپ کو کیسا بھی پرس چاہیے ہوتا ہے نا وہ آپ کو ایزلی آویلیبل ملتا ہے اور جو ہے نا وہ آپ کنفیوز بھی ہو جاتے ہو کہ آپ جب اتنی ورائیٹیز دیکھتے ہو نا پرس میں تو آپ ظاہر ہے نا کہ کنفیوز ہی ہو جاؤ گے کونسا پرس یہاں سے لے اپنے لیے کونسا جوز کرے تو بس اسی طرح سے جو ہے نا میں بھی یہاں پر کنفیوز ہو جاتی ہوں آ کر کیونکہ یہاں پر اتنی ورائیٹیز ہوتے ہیں پرس کے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بھی جو ہے نا ان کا نیو لی کلیکشن آیا ہوا تھا یہ ویلویٹ ٹائپ میں جو ہے نا وہ پرس یہاں پر اویلیبل تھے اور ان کے سائز جو ہے نا مجھے بہت اچھے لگے تھے مطلب بہت چھوٹے سائز بھی نہیں تھے اور بہت بڑے سائز بھی نہیں تھے یہ میڈیم جو ہے نا وہ سائز ہوتے ہیں نا تو بس اسی طرح کے جو ہے نا یہاں پر یہ پرس لگے ہوئے تھے مطلب پارٹی ویر پرس تھے اور جتنے بھی یہ کلر تھے نا وہ سارے کلر جو ہے نا وہ بہت ڈیسینٹ اور کلاسی لک دے رہے تھے ان سارے پرس کو اچھا یہاں پر جو ہے نا وہ برینڈ پرس بھی جو ہے نا وہ جو جسے پرس آگرہ جو ہے nے اور ان کی کلی لے سکتے ہیں اور ان کی ڈیزائن ہوا نا پیارے لگ رہے تھے بسکٹ ڈیزائن جیسے ہوتے ہیں تو وہ اس شیپ میں جو ہے نا یہ پرس آئے ہوئے تھے بس جتنے بھی یہ برینڈ پرس ہوتے ہیں تو ان کے پریزے جو ہیں وہ کچھ 200 اور سمتھنگ کچھ جو ہیں وو 250 ریال سے اس طرح سے ہوتے ہیں اور جتنے بھی جو آپ کو یہ پرس دکھ رہے ہیں تو بس ان کے پرائز جو ہیں وہ 100 ریال اورzنائنٹری ریال جو ہیں وہ اس طرح سے ان کے پرائز یہاں پر مینشن تھے جتنے بھی یہ برینڈ پرس لگے ہوئے تھے تو سارے پرس کا پرائز مینشن کرنا تو بس پوسیبل نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ پرس کا جو ہے نا وہ پرائز میں منشن کر دیتی ہوں اس طرح سے جو ہے نا ان کے پرائز یہاں پر لگے ہوئے تھے اور میں خود بھی جو ہے نا وہ ہر ایک پرس کا جتنے بھی پرائز ہوتے ہیں وہ میں چیک ہی نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ ہر پرس کا جو ہے نا وہ پرائز چیک کرنا پوسیبل ہی نہیں ہوتا اس لئے بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اتنے تعداد میں جو ہے نا یہاں پر پرس لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ون ٹائم میں میں وزیٹی نہیں کر پاتی ہوں اور جتنے بھی یہ پرس لگی ہوتے ہیں تو میں ایکسپلور ہی نہیں کر پاتی ہوں تو میں اس لیے پرائز بھی چیک نہیں کر پاتی ہوں بس مجھے جہاں پر بہت اچھے پرس لگتے ہیں تو بس میں اس شلک کی درف چلی جاتی ہوں اور بس وہیں سے جہاں میں اپنے لیے پرس بھائی کر لیتی ہوں میں آئی تھی یہاں پر پرس لینے کے لیے اور مجھے ایک نہیں مجھے دو پرس پسند آگئے تھے تو بس میں نے یہاں سے دو پرس لیے تھے اور مجھے جو ہے نا کسی کو گفٹ کرنا تھا یہاں سعودی عربیہ میں تو بس یہاں سے جو ہے نا میں نے پرس لے لیا تھا باقی جو ہے نا میں یہ گراؤنڈ فلور پر آ گئی تھی اور یہاں پر کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی سپٹیمبر کا منت جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو جتنا بھی جو ہے نا وہ ونٹر کلیکشن ہوتا ہے نا تو وہ یہاں پر لگ جاتا ہے موسٹلی جتنے بھی سٹورز ہوتے ہیں نا تو وہ سپٹیمبر کے منت میں جو ہے نا جتنا بھی ان کا ونٹر کلیکشن ہوتا ہے نا تو وہ لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے نا کچھ اس طرح سے ونٹر کلیکشن جو ہے نا یہ دیکھ رہا تھا مجھے یہاں پر اور جب سٹارٹنگ میں جو ہے نا یہ ونٹر کلیکشن یہاں پر لگاتے ہیں نا تو ان کے پرائز جو ہے نا وہ اتنے ہائی لیول پر نہیں ہوتے ہیں بہت ریزنیبل پرائز میں جو ہے نا وہ ونٹر کلیکشن یہاں پر لگا دیتے ہیں جس کو بھی بائے کرنا ہوتا ہے نا تو یہاں سے جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں کیونکہ ابھی تو جو ہے نا وہ ونٹر سٹارٹ ہی نہیں ہوئے ہیں تو اس لئے جو ہے نا ان کے پرائز بہت ریزنیبل جو ہے نا وہ یہاں پر مینشن کر دیتے ہیں یہاں پر جو ہے نا دیکھئے اس طرح سے جو ہے نا وہ شورٹس مفرل ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ بہت جو بولن والے ہوتے ہیں بہت گرم ہوتے ہیں تو یہ بھی جوہنا یہاں پر انہوں نے لگا دیئے تھے اور ان کے پرائز بھی جوہنا وہ بہت ریزنیبل پرائز تھے بٹ جوہنا مجھے بھی لینا رہی تھا اور لازٹ ٹائم جوہنا میں نے اس طرح کے شورٹس میں جوہنا وہ مفرل سٹیوے ہوئے تھے تو میرے ابھی تک جوہنا وہ رکھے ہوئے میں نے یوز بھی نہیں کیے بس ہم یہاں آگئے تھے بلنگ سیکشن میں بل کرانے کے لئے اور یہ دیکھئے میں نے یہاں پر جوہنا وہ یہ ٹو پرس لیے ہیں ایک وایٹ کلر کا یہ دکھ رہا ہے اور یہ ایک جوہنا وہ مارون کلر کا پرس دکھ رہا ہے تو بس یہاں سے جوہنا میں نے ٹو پرس بائی کیے تھے بس بلنگ سیکشن میں بل ہم نے کرا لیا تھا اس کے بعد جوہنا وہ ہم دینر کرنے کے لیے آگئے تھے کیونکہ دینر کا پلانچ جو تھا وہ ہمارا باہر تھا اسپیشلی جو ہے نا وہ ہمیں مٹن کی بریانی کھانی تھی تو بس ہم یہاں پر آ گئے تھے مٹن کی بریانی کھانے کے لیے اور یہ جو ہے نا ان کی جو بریانی ہوتی ہی مٹن کی بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے اور جب بھی ہم خوبار آتے ہیں نا تو بینہ دینر کیے جو ہے نا وہ واپس ہم تمام اپنے گھر نہیں جاتے ہیں تو بس بلوگوں کرتے ہیں یہی اینڈ میرا یہ بلوگ اگر آپ سب کو اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ